یہ ڈاکٹر آن روڈ کے پروگرام کہتا ہے ڈاکٹر کفیل احمد جو ہے کلگتے میں کل بھی جو تھا انہوں نے جو ہے چار سو انڈھاون بچوں کو دیکھا تھا اور آج یہ کلگتے میں آئے ہوئے ہیں یہ کلگتے میں وزیٹ کیے ہوئے ہیں آپ تو ایسے بھی بات کرائیں گے ڈاکٹر کفیل خان سے ڈاکٹر کفیل خان جو ہے یہاں پہ محسین ہال میں آئے ہوئے ہیں جو چھاتا بابو لین میں ہیں ابھی اس کے ساتھ جو ابھی ہم ان سے بات کراتے ہیں ڈاکٹر صاح ہیں یہاں پہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں کیا کیا جب اسلام مطلب ہے مسائل ہے اب بچوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے فری میں دوائیے بھی دیا جا رہا ہے ابھی جو ہے ان سے ڈاکٹر کفیل خان سے بھی جو ہے آپ کا بات کروائیں گے دیکھ لیجئے گا کہ یہ ڈاکٹر کفیل خان کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں ان سے بچے کو دیکھنے کے بعد جو ہے یہ دوائی سکرائب کر رہے ہیں پورا اچھے سے سمجھایا تھا ابھی آپ کو ان سے بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب ایک نیا ریکمینڈیشن ہے پانچ سال سے نیچے جو ہے بچوں کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے مرونہ سے بچاتا ہے سردی کھاسی بکھار دکھام والے انفلونزا وائرس اور دوسری بیوانی سے بچاتا ہے کیا ہوا آپ کو ایسا کہ بتا رہے تھے کہ ماسک جو ہے کانس سال کے بچے کو لگانے کا ضرورت نہیں ہے ابھی بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایک ضروری اطلاعات بھی بتایا ہیں انہوں نے تو ابھی آپ سے اور بھی بات کروا سکیں گے ان کے دکھائیں گے ابھی آپ کو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ چار پانچ سال کا چار سال کا بچہ ہے اس کو ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں دیکھیں اور یہ بچوں کو بڑا خوش سلوی سے دیکھ رہے ہیں ساید سال کے بچے کو مارس نہیں لگانا چاہیے تو یہ کیا میڈیٹری ہے کہ لگائیں کی نہیں لگائیں بچہ کیونکہ ابھی بہت پینک پھیلا ہوگا ڈاکٹر صاحب کا لے کے ہیں گائیڈ لائنس آئی ہے پہلے یہ گائیڈ لائنس تھا کہ دو سال کے نیچے نہیں لگانا چاہیے ابھی منسٹری آف ہیلٹ نے گائیڈ لائنس ایسو کی ہے کہ پانچ سال سے نیچے نہیں لگانا چاہیے دیکھا گیا ہے کچھ بچوں کو ماسک لگانے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے گائیڈ لائنس چینج کی ہے لیکن اگر بچے لگا سکتے ہیں خاص کر جب باہر نکلے گھر کے تو ان کو جو ہے نہ صرف کرونا سے باقی اگر جو وائرس ہوتے ہیں سردی خاصی جو کام یہ جو کرتے ہیں ان سے بھی فائدہ ملے گا دوسری جو ابھی گائیڈ لائنس انہوں نے چینج کی ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے جو بچے ہونے والے ہیں وہ بھی ٹیکہ لگا سکتے ہیں تو یہ دو نئی گائیڈ لائنس جو ہے وہ بھی بچے آئی گئی ہے ماشاءاللہ کل بھی آپ نے پان سو بچوں کو لگ بگ دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے جذبے کو سلام آپ آیا کیا آگے بھی اسی طرح ہی سے پروغام کرتے رہیں گے بچوں کا کوئی گھونوں کے پورے ہندوستان بھی پہلی بات تو ہے میں اکھیلہ نہیں دیکھتا ہوں آپ دیکھئے ایک دو تین چار پان چھے ڈاکٹر ہیں وہ سب مل کے دیکھتے ہیں دوسری بات جو ہے آٹھ ڈاکٹر ہیں تو کل ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر سیراز بھی تھے ڈاکٹر زویا بھی تھی میں اکیلے نہیں دیکھتا دوسرا جو ہے ہم لوگ ڈاکٹر سون روڈ جو ہے اسی دن دنوں آج اسی ہوا دن ہے اور اسٹارٹ کیا تھا ڈیلی کے والمیکی کالونی سے پھر رازستان ہریانہ پنجاب یوپی تلنگانہ بیہار ہوتے ہوئے یہاں ہیں اس کے بعد جھارکن جا رہے ہیں اور آسام جا رہے ہیں ہم وہاں پہ پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ سرکار کی ویستہ نہیں پہنچ پاتی ہے جہاں پہ غریب ہم مسلوم لوگ ہیں جن کو جو ہے دواؤں کی ضرورت ہے صرف کرونا بیماری نہیں ہے بہت سی بیماری ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو بچے جو affected ہوتے ہیں ان کو کاندھ میں درد ہے اس کے بیز ہے mental trauma بچوں کو اسکول بند ہو جا رہا ہے بہت سا بچے جو ہے منٹل ویسٹس لے ہیں فائملی میں میاں بی بی میں اتنا جھگڑا ہونے لگ رہا ہے ہے کی نہیں وہ بھائی اتنا بند ہے اس کی ویسے ایسا ہم آپ نے دو ویڈیو دیکھ رہے تھے آپ گاڑی پہ جا رہے تھے آپ نے بچے لوگ گھوم رہے تھے آپ نے بھگری کا بچہ اٹھا کے گاڑی کے انتر لیں گے بھارا تو میں نے سو جا کہ یہ کہیں تو دوسرا واقعہ تو بھی پیش آ جائے گا لوگ یہ نہ کہیں کہ بچہ چور آ رہا تھا بچہ چور ہے اور آج کال بچہ چور کے نام پہ جو ہے لڑیوانوں کو ماب لنچی بھی کر دی جا رہی ہے بہر حل وہ بچے اس پر انجوائے کر رہے تھے اور وہ ایسے ہی ہمارا جو ہے ہم لوگ جو ہے کیم ختم کر کے شام کو واپس آ رہے تھے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی جو ہے ریلیکس ہونا پہ میں نے سوچا کہ وہ بچہ لے کے جا رہے کہیں گورنمنٹ آپ کو پیچھے سے اس کو واش نہیں کر رہے کہ یہ بچہ اٹھا کے گاڑی میں بیٹھ گیا کیوں اس سے پہلے بھی آپ کے یو بی میں ایک تو اسی حساب سے کیس ہوگا ہوگا آپ کو شاید پتہ نہیں ہے میں ہسٹری شیٹر گھوشید ہو چکا ہوں اور یو پی کے جو ٹاپ ٹین کرنگل ہیں ان میں چوتھے نمبر پر میرا نام ہے تو یوگی جی اور ہماری تو دوستی ہے وہ چلتی رہے گی چھے مہینہ آور چلے گی اس کے بعد وہ واپس گورنپور جا رہے ہیں جس یلو فانڈیشن کی پریسیڈنٹ یہاں پہ نوشین بابا خان موجود ہیں جو یہ پروگرام کا آئیوجن کیا ہے آئیے آپ کو ان سے بات کراتے کہ ان کے جذبے کو سلام پہ سب سے پہلے جے کی بھی کلگتہ نیوز کے طرف سے آپ کا خیر مقدم اور آپ کی جذبے کو سلام کیا اور آگے کیسے پروگرام کرنا چاہتی ہیں جے کے وی نیوز کو میرا بھی سلام کرتی ہوں اور جو ہمارا ڈاکٹرز کا یہ کیم چل رہا ہے سیریسلی مطلب انرجی بہت زیادہ جاتی ہے لیکن وہ آتی کہاں سے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کام کرنا اگر نیک نیتی سے صاف نیت سے کام اگر شروع کرنا سٹارٹ کریں تو مدد آپ کی اوپر سے ہوتی ہے غیب سے ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اور انرجی کہاں سے آتی ہے یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کام جس طریقے سے چل رہا ہے کل ابھی آپ نے خود کہا کہ پانسو لگ بک پانسو پیشنٹ دیکھا گیا پھر 11.30 12 بجے ہم لوگ گھر آئے اس کے بعد میں یہ سارا ارینجمنٹ اور آدھی بھی لگ بک 200 ٹوکن بٹے ہیں ہم نے ٹوکن 200 بٹے ہیں کیونکہ دو بجے سے پروگرام سٹارٹ ہونے والا تھا لیکن بینہ ٹوکن کے بھی ہم نے دیکھا ہے بڑوں کو بھی دیکھا ہے آٹ ڈاکٹر یہاں موجود ہیں اور دیکھئے کب تک کیا ہوتا ہے مطلب یہ انسپیریشن مطلب جو کہتے ہیں اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نوشین تمہارے انرجی میرا انرجی زیرو ہے ڈاکٹر کفیل خان کے سامنے ان کی انرجی چوراں مارا مانگلہ ہے بولی نا چوراں مطلب ان کی انرجی کا کامپٹیشن کیا کوئی ہے ہی نہیں ان کے لیویل کا میں بتا رہی ہوں آپ کو پرسنلی میں نوشین بتا رہی ہوں ان کی انرجی کمال ہے جو بندہ ڈرائیو کر کے اتنی دور سے آئے صبح کیم کر رہے پھر رات کو ہوتیل چیک ان کر رہے اور پانچ بجے مجھے گوڑ مارننگ کا میسیج بیچتے ہیں میں تو آٹ بجے میں نے تو وہ میسیج آٹ بجے دیکھا میں نے بولا قسم سے کیا مطلب کیا انرجی تو ایسے ہی ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے ڈاکٹر کفیل احمد صاحب آئے میں ہیں ڈاکٹر آن روڈ کے نام سے یہاں پہ یہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں تین دن سے کنٹینیو یہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں کل بھی لوگوں نے دیکھا تھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کے پر یو پی اے لگایا تھا گورنمنٹ نے اس کے بعد سے یہ راستے میں ہیں اور راستے میں تمام بچوں کا علاج کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طریقے سے اسی سلسلے کے کڑی میں آج یہ ہے کلگتہ کے محسین ہال میں جو ہے یہ ویزٹ کیے ہیں اور یہاں بچوں کو دیکھ رہے ہیں صبح سے یہاں سے بچوں کو بھیڑ لگا ہوا ہے آپ کو آگے بھی دکھائیں گے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے یہ جس یلو فانڈیشن جو ہے یہ اسی تمام کے ذریعہ یہاں پہ جو ہے کیا جا رہا تھا اور آج جو ہے یہ محسین ہال یہ چھاتوں بہو لینے پڑتا ہے محسین ہال یہ وہیں پہ جو ہے آج جو ہے یہاں پہ پروگرام چل رہا ہے اور ڈاکٹر کفیل خان جو ہے یہاں پہ موجود ہیں اور کافی بھیڑ بھاڑ گیا ہے بچوں کے کافی دیکھا جا رہا ہے صبح سے جو ہے اسی طرح سے چل رہا پروگرام آپ کو ابھی ان سے بھی بات کرائیں گے کہ وہ کیا کیا کہنا چاہتے تھے کیا کہہ رہے تھے کیونکہ انہوں نے بھی ہائے سپریم کورٹ میں بھی ایک ارضی لگائی ہے کہ ان کا جو نوکری جو ہے ان کا جو سرویس ہے ان کو بحال کیا جائے اور یہ اسی طریقے سے پورے ہندوستان میں گھن کر گاؤں گاؤں شہر شہر میں گھن کر جو ہے یہ جو ہے بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے طریقے سے ہی آپ کو اور ایسے پتہ چلائے دیں گے اور آپ کو معلومی ہونا چاہیے کہ یہ پینڈیمک کا دور ہے یہ پینڈیمک کے دور میں کافی بھیڑ بھار چلتا رہا ہے جس کا کوئی وہ نہیں ہے تو آپ ایسی ہی دیکھتے رہیے جے کیوی کولکتا نیوز میں محمد چاہیت خان ہوں لائک شیئر اور سبسکرائب تو جے کیوی کولکتا نیوز تھانکیو